محرم اور نامحرم لوگ آدمی کے لیے محرم لوگوں کی چار قسمیں ہیں دائمی یا عارضی زوجہ نصبی محرم جو ماں باپ اور ان کے والدین چاہے جتنا اوپر جائیں ان پر مشتمل ہے بیٹی اور بیٹا اور ان کے اولاد چاہے جتنے نیچے جائیں بھائی اور بہن چاہے وہ پیدری ہوں یا مادری یا دونوں بھائی بہن کی اولاد اور اولاد کی اولاد آخر تک اپنے اور والدین کے چچا اور پھپی آخر تک اپنے اور والدین کے مامو اور خالہ آخر تک یہی صورت دودھ پینے کی وجہ سے خاص شرائط کے ساتھ سامنے آتی ہے اور انہیں رضائی محرم کہا جاتا ہے سببی محرم شوہر یا زوجہ کے والدین اور ان کے والدین آخر تک ہیں اسی طرح لڑکی اپنے سوتیلے باپ کے لیے اور لڑکا اپنی سوتیلی ماں کے لیے محرم شمار ہوتا ہے